ڈلی میں کسانوں کی فصلوں کی ایم ایس بی پر خرید نہ ہونے کو لے کر کے بھارتے کسان یونین دلی پردیس کیا دیکس چودری برندر سنگھ ڈاگر وے مہا سچیو دلجیت سنگھ ڈاگر کے نترتوں میں کسانوں کا ایک پرتنیدری منڈل وے کسان آج اپنی گہوں کی فصل کو لے کر کے نجمگر ستت ایس ڈی ایم کاریرل میں پہنچے اور انہوں نے ادھیکاریوں سے پوچھا کہ اب وہ فصل کو لے کر کے کہاں جائیں آپ کو بتا دے کہ بھارتے کسان یونین دلی پردیس اس سے پہلے بھی مارچ بہا میں ایپ سی آئی کو ایک لیٹر لکھ چکی ہے ساتھ ہی نجمگر اناج منڈی کے چیئرمن وے سیکریٹری سے ملاقات کر فصلوں کو ایم ایس بی پر خریدنے کی بابت جانکاری دے چکی ہے لیکن ابھی تک نجمگر نریلا اناج منڈی میں کسانوں کی گہوں وے سرسوں کی فصل کو ایم ایس بی پر نہیں خریدا جا رہا ہے جس سے چھکد کسانوں نے آج بھارتے کسان یونین دلی پردیس کے نیترتوں میں نجمگر ستیت ایس ڈی ایم کاریلے پر پہنچ کر اپنے ٹریکٹر ٹریلیوں میں گے ہوئے سرسوں کی فصل کو لے کر کے ایس ڈی ایم کاریلے پہنچے جہاں انہوں نے آلہ آدھیکاریوں سے میڈیا بندیوں کے مادیم سے یہ گوہار لگائی یہ کہا کہ اب ہم اپنی فصل کو لے کر کے کہا جائیں اس اوسر پر بھارتے کسان یونین دلی پردیس کے ادھیکس چودری برندر سنگ ڈاغر اساپور مہا سچیو دلجید سنگ ڈاغر سندق سکر راج سنگ ڈاغر کالا نمبردار سمسپور انوپ نمبردار رام کوار پریتم سنگ ڈاغر وے دلی دیہات کے انیک کسان وہاں پر موجود رہے اس اوسر پر بھارتے کسان یونین دلی پردیس کے ادھیکس برندر سنگ ڈاغر نے کیا کہا آئیے سنواتے ہیں آپ کو سماچائر کیاریگہ میں پھر دھنیواد کرتا ہے سرما جی آپ نے جو کسانوں کے بیچ میں آ کر پھر جو کسانوں کی جو سمیشہ تھی اس سے سرکار کو آپ اگھگت کرانے کے کام کیا میں آپ کو بتاڑا چاہتا ہوں کہ تین مارچ کو بھارتے کسان یونین نے ریٹن میں چیرمن نجبگڑ کو دیا اس کے بعد میں ایش ڈیم نجبگڑ کو دیا ایش ڈیم نجبگڑ کے مادم سے سی ایم صاحب تک ہم نے پہنچ آنے کا کام کیا ایل جی صاحب تک پہنچ آنے کا کام کیا اور مایہ پری ایپ سی آئی کا جو دفتر ہے وہاں تک پہنچ آنے کا کام کیا ہم نے انجار کرنے کے بعد میں ہم نے یہ ریٹن میں دیا تھا لیکن تمہیں دیا تھا کہ ایک اپریل سے ہماری فسل منڈیم پہنچیں گی اس میں خرید کرنے کا کام کریں تاکہ باہر سرکار جو تیہ کرتی ہے سمرتن ملے اس کا لاب کسانوں تک پہنچے لیکن انجار کرنے کے بعد میں بھی ایک تاریخ پانچ تاریخ تک کچھ نہیں آئے اس کے بعد میں ہم نجبگڑ اناج منڈی بھی گئی وہاں بھی چیرمن صاحب سے بات کری لیکن سوکہ سواسن ملتا رہا ہے ہم نے کئی نتا گناہوں سے بھی بات کری لیکن کچھ کسانوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگا آج ہم پریشان ہو کہ سترہ اپریل کو اناج منڈی میں جو ہماری جو شرسو ہے ایم ایس پی چوون سو پچاس جو نجبگڑ اناج منڈی میں پیتالی سو چیاریس سو یا تیتالی سو میں کہوں یہاں بھی اکڑی لگنی لگاتا اور کسان کو ہزار سے بارہ سو روپے کا پرتی کونٹل نقصان ہونے لگ رہا ہے جو گیہوں کا ریٹ سمرتن ملے بھارت سرکار جو تیہ کرتی کچھ سو پچیس روپے لیکن اناج منڈی نجبگڑ میں یا نریلہ کی بات میں کروں تو اس میں سترہ سو ساڑھے سترہ سو اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ سو تک گیو بکڑے کا کام کرتے تو وہاں سے ہم نے کسانوں نے انظار کرنے کے بعد میں ہم ایس ڈیم نجبگڑی یہاں پہنچے ہیں اپنے ٹریکٹر لے کے گہوں لے کے تو یہاں ہم نے ایس ڈیم صاحب کو بتایا کہ دیکھو آپ ہمارے کو کوئی راستہ دکھاؤ آپ ہمارے ادھیکاری ہو ہمارے جمعیوار ہو کہ ہم کرسی بہن جاواں یا ایس ڈیم صاحب نے ایس ڈیم صاحب نجبگڑ نے اسواسن دیا کہ ایک دو دن میں کا سمیں آپ دو ایس ڈیم پہ آپ کی خرید بلکل ہوگی آپ کا حق ہے ردیکار بھی ہے تو اس میں اس سے علاوہ ہم نے بات رکھی جو پچھلی بار کا ہمارا اوڑا ویشتی کا بگر موسم بارس سے جو معاوزہ ڈکلیر کیا تھا دلی سرکار نے وہ کسانوں کے تک کمپلیٹ ابھی تک نہیں پہنچا ہے تو اس میں بھی کچھ کسان اس معاوزے تھے وہ انچت ہیں تو وہاں بھی ایس ڈیم صاحب نے وعدہ کیا کسی بینے تک لاس تک میں کلیر کرنے کا کام کروں گا تشترہ کی باتوں کو لے کے کئی سمجھ سے ہم نے رکھی اپنے کسانوں کی جس میں ایس ڈیم صاحب نے وعدہ کیا ہے اور ہم نے وشواس بھی ہے کہ وہ جو بات رکھی ہے اس پہ خرے اتڑے کا کام کریں گے